بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندنت نیوز سے میں ہوں ابو ذر گفاری افغانستان میں وسیع البنیاد قومی حکومت کی تشکیل پر ایک بار پھر تاقید افغانستان کے علماء اور اہم سیاسی اور قومی شخصیات نے مزار شریف میں منعقد ہونے والے اجلاس میں اس ملک کی تمام اقوام پر مشتمل ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے اس اجلاس میں شریک علم دین مبلغ نے کہا کہ پشتون ہزارہ ازبک تاجک اور دیگر اقوام کی شرکت سے ان کی آبادی کے لحاظ سے انہیں حکومت میں حصہ دیا جائے افغانستان کی بزرگ قومی شخصیت محمد یونس ایوبی نے اس ملک کی ناگفتہ بے اقتصادی صورتحال کے جانب اشارہ کرتے ہوئے حکومت سے اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے اور نوجوانوں کو روزگار دلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے افغانستان کے علماء اور اہم سیاسی اور قومی شخصیات نے ایسے حالات میں طالبان کی حکومت سے ایک وسیع بنیاد قومی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے کہ جب طالبان نے دعویٰ کیا کہ ہماری حکومت میں تمام اقوام کی نماندگی دی گئی ہے دنیا اور خطے کے تمام ممالک نے بھی ایک وسیع بنیاد قومی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے اور ان ممالک کا کہنا ہے کہ جب تک طالبان ایک قومی حکومت تشکیل نہیں دیتے اس وقت تک طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان اس وقت انتہائی برے حالات میں ہے اس کی اقتصادی حالت بہت ہی خراب ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں لوگوں کے پاس خریدنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ تھیں اب تک کی حیم خبریں اسے کے ساتھ ہی ابو در غفاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ باد پاکستان پیندہ باد